الحمدللہ ارسلہو بالہدہ و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل النبرا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُ لَا مُخْتَالٍ فَخُورٌ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُنُونَ الْنَاسَ بِالْبُخْرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ محتم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے اللہ کے کام دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات میں پیدا کیا اور کس طرح ان کو مشکلات میں گھیری رکھا لیکن وہی مشکلات اور وہی پریشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا زینہ بنا دیں اللہ رب العزت نے مختصراً اعادہ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ لے کے آیا اور اس قبائلی نظام میں جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضور کے چچا آپ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اس قبائلی نظام کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سیف بدست آئے اور قیدی بنے اگر آپ کے والد بھی زندہ ہوتے تو شاید انہیں بھی اسی قرب سے گزرنا پڑتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا جو عقد ہوا اس کے بارے میں نے ارز کیا تھا کہ اپیرنٹلی وہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے کہ کسی نوجوان کو شادی کرنے کے لیے کوئی جوان عورت بھی مجسر نہ آئے اپنے سے پندرہ سال بڑی اور کماری بھی نہ دو دفعہ کی بیوہ وہ ملے تو یہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی شکل میں ایک بیچ بہا نعمت عطا فرمائی تھی جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں اپنا تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی یعنی کسی بھی ذاویہ سے آپ انہیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ she's at the top پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہ بپہ مایوسیوں کے سائے کیے پانچ سال چھ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا آٹھ سال کی عمر میں دادہ کا انتقال ہوا پھر آپ چچا کی سرپرستی میں آئے خاندان کے سربراہ کی حسیت سے چچا ہی کے ذمہ تھا اس روایت کے مقابل جو مکہ میں چل رہی تھی کہ کوئی یتیم بچہ جو تھا وہ خاندان کے سربراہ کی براہ راہ سپرمین میں ہوتا تھا اور ابو طالب نے خاندان کے سربراہ کی حسیت سے اپنا فرض خوب نبھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قریش کی مخالفت کے باوجود ڈسونڈنگ کیا اور آپ کو اون کیا اور آپ کو سپورٹ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ وحی کے آغاز کے دس سال بعد یعنی نبوت کے دسمیں سال اللہ تعالیٰ ابو طالب کو بھی بلالے یعنی زندگی میں جو بھی کام واقع ہو رہے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ایسا ہو گیا پھر ایسا ہو گیا پھر ایسا ہو گیا اس میں صرف ہم ایکسپیکشن بدلتے چڑھے جائیں کہ پھر اللہ نے ایسا کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کو یوں منظور ہوا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا تو اس سے سار اس کی جو اوٹلک ہے وہ بدل جاتی ہے اس کی نیچری بدل جاتی ہے تو اب یوں نہ کہیں کہ پھر ابو طالب فوت ہو گیا ابو طالب نے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا اور ابو طالب دس سال بھی اور زندہ رہتا تو اس ٹیٹس کو وہ مینٹین ہوتی لیکن اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا چاہتا تھا اور اس آگے بڑھانے کے لیے ابو طالب کو بلا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت اس نے اپنی خباست کا اظہار کیا لیکن بہرحال اوورال تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خاندان بنو حاشم سے نکالا اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار پھینکنے کے لئے ماذا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ سیڑھی تھی بلکہ سیڈی نہیں آپ اسے اسکیلیٹر کہیں آپ اسے الیویٹر کہیں کہ پھر بس آپ چڑھتے ہی چلے گئے اور اس کے دس سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حصیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئی مختصرا کہ خاندانے بنو حاشم سے نکلے تو اب آپ کو مکہ میں رہنے کے لیے کسی اسائلم کی ضرورت تھی جو آپ کو نہیں ملی آپ تائف تشریف لے گئے یعنی سرسری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے تائف گئے لیکن غور کرنے کی بات ہے نا اگر تبلیغ کے لیے گئے ہوتے تو پھر اس سے آگے جاتے اس بستی میں نہیں تو اس بستی میں وہاں نہیں تو اس بستی میں پھر وہاں نہیں تو اس بستی میں واپس مکہ مکرمہ کیوں آئے اس لیے کہ تائف تو مکہ مکرمہ ہی کا ایک سبب تھا ٹوین سٹی تھا لہذا وہاں نہیں اسائلم ملی آپ کو تو آپ واپس تشریف لے آئے اور پھر ایک مشرق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی آپ نے اسے ریکویسٹ کی اور اس نے آپ کو اسائلم دے دی مطم بن عدی اس کا نام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک فریش لیس آف ایجسٹنس ان مکہ مل گئی اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لیس آف ایجسٹنس تھی لیکن بہرحال جو اپیرنٹلی اس کا ذریعہ بنا وہ مطم بن عدی بنا یہی سال یعنی گیارہ نبوی حج کی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی رات کے اندھیرے میں یسرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے پانچ چھ افراد سے پانچ چھ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تک تو یہی پڑھا تھا کہ پانچ افراد تھے لیکن ارحیق المختوم نے چھ افراد لکھے ہیں اس لیے میں پانچ چھ افراد کہہ رہا ہوں کہ ان سے رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات کی وہ اس لیے کہ دن بھر حج کے موسم میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا جس سے بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا کہ یا جادوگر ہے تم پر جادو کر دے گا اس کی بات نہ سننا دہا جب وہ پجابی میں کہوں گا سو مر گیا جا کے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ان کو تلاش کر کے ان سے ملاقات فرمائی ہے اور انہیں اپنا تعارف کروایا ہے اور انہوں نے فوراں پہچان لیا ہے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں تو وہ چند افراد جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اگلے سال انہوں نے من تو من اور لوگوں کو کنونس کیا بارہ افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کچھ کام نہ کرنے کی ہم اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں بنائیں گے ہم چوری نہیں کریں گے ہم بدکاری نہیں کریں گے اور ہم کسی پر تحمت نہیں لگائیں گے بغیرہ بغیرہ اور آخری بات کہی کہ ہم اچھی باتوں میں معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور ساتھ ایک ریوکیسٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی مولم کوئی مدرس عطا فرما دیں جو وہاں بیٹھے ہوئے مدینے میں ہمیں قرآن مجید پڑھاتا ہے تو انتخاب ہوا ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک نوجوان تھے صرف جوان نہیں نوجوان ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور مکہ کے سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا گیا تھا کپڑے بھی اتروا کے ان کو منتخب کیا اللہ کی پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ تو انہوں نے کیا خوب قرآن پڑھایا پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا پتہ نہیں انجیکٹ کیا تھا بارحال مدینے کے لوگوں کے خون میں قرآن مجید شامل کر دیا اب وہ شیر بن گئی ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ عرب کے سورماؤں یعنی قریش کے موں میں ہاتھ ڈال دیں اور ان کے دشمن نمبر ایک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دے اگلے سال آئے یہ پیش کش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو خاندان کی طرف سے ڈسون کیا جانا یہ بھی کیا ہے انہیں اسی لسٹ میں شامل کی دیئے جو محرومیوں کی لسٹیں ہیں لسٹ ہے اس کے اندر لیکن اللہ تعالی نے اسی کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور آپ کی سربلندی کا ذریعہ بنایا نبوت کے تیرمے سال زل حج میں یہ بات تیہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کش قبول فرمائی اور ربیل اول میں آپ نے حجرت فرمائی یعنی اپنا وطن چھوڑنا یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے اور اس کے تھاڑھے سات سال کے بعد رمضان سن آٹھ ہیری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی جا سکتا اب مدینہ مرورہ میں آکر دیکھیں وہاں بھی وہی بات کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپیریٹلی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں ان سب سے گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سرو سامانی اس میں تو خیر حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک تھیلی بھر کے لے گئے گئے تھے سونے کے سکوں کی وہ ساری قربان کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدینہ مرورہ میں قیام کے داران آپ نے مزدر نبی تعمیر کی اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنایا اور یہودیوں سے معاہدہ کیا پیسفل کوئی اگزیسٹنس کا کہ ہم سب مل کر یہاں رہیں گے آپس میں نہیں لڑیں گے آپس کے معاملات ٹیبل کے بیٹھ کے تیہ کریں گے ٹیبل پر بیٹھ کے جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا کسی بھی گروہ پر تو سب مل کر دفاع کریں گے اب اس میں کیا ہوا معاہدہ ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امن ہو جاتا لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل فیصلے کرنے پڑے ایک قبیلے کو مدینہ بدر کیا مدینہ سے نکالا دوسرے قبیلے کو مدینہ سے نکالا اس کے بعد سن پانچ ہجری میں یعنی درمیان میں دو جنگیں ہوئی ہیں امی غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہویا لیکن اس سے اگلے سال تیرہ ماہ کے بعد یعنی رمضان سن دو ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوئی ہے تو شوال سن تین ہجری یعنی تیرہ ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں اگرچہ نیشلی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا وہ فتح شکست میں بدل گئی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سٹریجک پوائنٹ تھا ایک پہاڑی کے اوپر وہاں جو تیر انداز کھڑے کیے تھے اور انہیں ایک انسٹرکشن دی تھی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا خاتم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے جب پہلے ہی حلے میں مسلمان غالب آگئے اور قریش پیٹ پیر کر بھاگ گئے اب اوپر ڈیفرنس اوپینین پیدا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے نماز کیا ہے یہ خالص بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے اس میں بھی امام اور امام غلطی بھی کرے تو اس کے ساتھ غلطی کرو صرف اسے گائیڈ کرو سبحان اللہ کہہ کر کے آپ بھول گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ غلطی کرو لیکن اس وقت تک یہ سب باتیں جو ہیں وہ صحابہ اکرام پر پورے طور پر کھلی ہوئی نہیں تھی ڈیفرنس اوپینین پیدا ہو گیا جو امیر مقرر کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے خواب پتہ ہو جائے شکست تم یہاں سے نہ ہلنا لیکن ان کے پینتیس ساتھیوں نے پچاس میں سے کہا کہ نہیں تم خواب کو بھی چودری بنے ہوئے بیچ میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تو شکست ہو جائے تو اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی فتح بھی ہو گئی اور جنگ بھی ختم ہو گئی قریش بھاگ گئے اب یہاں ہمارے کھنے ہونے کا تک نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا پینتیس افراد دتر کے نیشے آ گئے اور پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی اللہ کو ایسا ہی منظور تھا اور اس موقع پر بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بہت بڑے صدمے پہنچے ایک تو وہی مصبع بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے جو مدینہ منورہ میں اسلام کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا وہ شہید ہو گئے اور خاندان بن حاشم میں واحد بڑے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے اسلام لائے تھے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تین رشتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کے چچا تو تھے ہی لیکن ہم عمر ہونے کے اعتبار سے دوست بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوں گی یعنی وہ لوگ کے جو زندگی کے جو پریکٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں عام طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی امام یا خطیب اچھا خطیب ہو اچھا بیان کرنے والا ہو یا کسی ادارے میں کوئی اچھا استاد ہو اور اس کی ایک فالوئنگ یہ ہے وہ ہو جائے یعنی کمیونٹی کے اندر وہ ایک اچھے استاد کی حصیت سے اچھے امام کی حصیت سے اچھے خطیب کی حصیت سے پہچانا جانے لگے تو وہ پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے مسئلہ بنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصبع بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کیوں بلا لیا ساری حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی فالنگ والے بن جاتے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ کہیں مدن پڑھنے لگتی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمتحان سے بھی بچا لیا اور خاندانیں بنو حاشم میں جو رشتے میں حضور سے بڑے ہیں لیکن اگرچہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بلکہ سارے صحابہ کا معاملہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے بھی یعنی بعد میں حضرت حباس بھی ایمان لائے انہوں نے بھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا حضرت حمضہ کبھی آپ پڑھنے روایات کے اندر یا نبی اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی کبھی نہیں کہا یار محمد بھتیجے محمد کبھی نے کہا ہمیشہ اللہ کا رسول کا لیکن بہرحال وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور اس قبائلی معاشرے میں بہرحال جو بنو حاشم کا بڑا ہے شاید اس کی کوئی حیثیت ایسی ہوتی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فوکس اٹھا کر اسے کوئی اہمیت دیتے اللہ تعالیٰ نے مناسب یہی سمجھا کہ ان کو بھی بلا لیا جائے اگرچہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا غیر معمولی رنج ہوا ہے اس لیے کہ جب انسار کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا ابھی ماتم کرنا بین کرنا حرام نہیں ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک پر بڑا عجیب جملہ آیا ہے وَا حمزتُ بَمَا بَوَاقِ لَهُ ہائے حمزہ اس پر تو گھرونے والیاں ہی نہیں ہیں یعنی حضرت حمزہ فوت ہوئے ہوتے مکہ میں بنو حاشم کا جوان تو پھر معلوم ہوتا کہ واہ ماتم سجدہ لیکن اب اس پر گھرونے والیاں ہی نہیں تو انسار نے فوراں محسوس کیا اور اپنی گھر والیوں سے اپنی عورتوں سے کہا جاؤ تم حضرت سفیہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت حمزہ کی بہن اور ان کے ہاں جا کے تازیت کر کے آؤ تھا تھوڑا سا بہن کر کے آؤ کیونکہ بہن حرام نہیں ہوا تھا رونا پیٹنا حرام نہیں ہوا تھا تو بہرحال صحابہ اکرام نے انسار نے وہ کام کیا لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے اس پر واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے تو لیٹر سے ہم یوں نہ کہیں کہ حضرت مصب بن عمیر شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مصب بن عمیر کو بلا لیا کہ ان سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا حضرت حمزہ یوں نہ کہیے کہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بلا لیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ دینی تھی خاندان بنو حاشم کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی اور اب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جود کو اللہ تعالیٰ خالص خاندان سے ہٹ کر اور قربانی کی بنیاد پر السابقون الابونون من المحاجرین و الانصار کی بنیاد پر لے کے چلنا چاہتا تھا اور اس لیے اور پتنک کیا کیا حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی حضرت حمزہ کو بھی بلا دیا سن پانچ ہجری غزوہ خندق ہوا ہے اور یہ عجیب باقیہ ہے کہ جس طرح افغانستان پر امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوا اور شکست خواہی سن پانچ ہجری میں قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے خندق خودی منجنی مدینہ کے تین اطراف جو تھے وہ پہاڑوں اور باغات میں گھرے ہوئے تھے اور ہمارے ذہن میں جو باغات کا تصور ہے وہ خجور کے باغات کا صحیح تصور نہیں خجور کے جو باغات ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم تو صرف اکہ دکہ خجور کے درخت سے واقف ہے نا وہ جو سوفٹ اونچا درخت ہے لیکن آپ دیکھیں تو خجور کے درخت دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو یہ درخت ہوتے ہیں اکیلے اکیلے اکسر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ایک خجور کا درخت ہے اور وہ ایک ہی جڑ سے چار چار پانچ پانچ پودے جو ہیں ہوگے ہوئے ہیں اور اگر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ درخت ہوں تو پھر وہ اتنا ٹائٹ ہے معاملہ کے وہاں سے کوئی گھوڑا نہیں گزر سکتا اور کوئی آدمی بھی بھاگ کے وہاں سے نہیں گزر سکتا اور اگر یوں یوں کر کے گزرے گا تو اوپر سے تیر آئے گا اس کے اور پھر مقابلہ ہو جائے گا لہذا ایک ہی طرف صرف خارفارغ تھی وہاں پر خندق کھوڑ دی گئی اور وہ خندق بھی اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ گھوڑا اس کو پھلان نہیں سکتا اور اگر کوئی آدمی پہلے نیچے اترے گا اور پھر وہ اوپر چڑے گا تو سامنے تو مسلمان کھڑے ہیں باقاعدہ مسلح تو اس پر فوراں تیر آئے گا نیزہ آئے گا اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو جائے گا ایک مہینے تک محاصرہ ہوا دس ہزار کی فوج مندینے کی آبادی بھی دس ہزار نہیں ہیں لیکن دس ہزار کی فوج ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں آپ تطور کیجئے کہ کتنی expensive یہ move تھی یعنی ایک ہزار آدمیوں کو ایک مہینے تک ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ان کی ہوائج کا بندوبست کرنا ضروریات زندگی اس کا بندوبست کرنا ایک مہینے تک بیٹھے لے کچھ نہیں ہوا پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی جن لوگوں نے سردیوں کے دنوں میں حجی عمرہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں خاصی تھنڈ ہوتی ہے اور رات کا وقت ہو اور تیز ہوا چلے جب بھی ونڈ آتی ہے تیز تو اس میں چل فیکٹرک میں اضافہ ہو جاتا ہے دو تین ڈگریز کا اوپر سے وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ خیمیں اڑ گئے اوپنئر میں آ گئے اور تیسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو دس ہزار آدمیوں کا کھانا پکانے کے لیے جو دے گئے چڑی ہوئی تھی وہ بھی الٹ گئی اور الٹا خیموں کو آگ لگ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو وہ تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کس کس ذاویہ سے آئے گی یعنی کہنے کو تو صرف ایک ہوا تھی نا لیکن اس ہوا نے کتنے کام دکھائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ صبح ہوتے تک سارا میدان خالی ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا لہٰذا آپ نے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کے آیا تھا اب ہم پیش قدمی کریں اس کے بعد جو چھے ہجری ہے یہ تو کمال ہے اللہ تعالیٰ کی اس سٹیٹر جی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا خواب کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں اب ذہن میں لائیے گا کہ ہم میں سے کوئی مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے باوجود ہمیں خانہ کعبہ کی بہرالے کشش ہے ہم میں سے کسی کو کوئی اپورجنیٹی ملے کہ وہ عمرہ کر کے آئے تو سارے کام چھوڑ کے بھاگتا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ کے رہنے والے تھے اور ان کو اس شہر سے جو محبت تھی خانہ کعبہ سے جو محبت تھی صفہ اور مرمہ سے جو محبت تھی اس کا اندازہ لگائی ہے تو خواب آپ نے دیکھا اور خواب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ خواب ایک سین ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی کیلینڈر نہیں ہوتا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس خواب کی یہ انٹرپیٹیشن کرائی اللہ نے دل میں ڈالی نا کہ ابھی جانا ہے حالانکہ وہ خواب تو اگلے سال خواب تھا لیکن اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ چلو تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں ہو 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 یعنی جو سمجھئے کہ چھ سال سے خانہ کعبہ کی شکل نہیں دیکھی تھی تو سارے مسلمان تیار ہو گئے چودہ سو صحابہ یا اٹھارہ سو صحابہ جو ہے وہ تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے قربانی کے اونٹ ساتھ لے لیے کہ خانہ کعبہ کی نظر کریں گے وہاں جاکہ اونٹوں کی قربانی کریں گے چلے گئے وہاں پہنچے تو اب مدینہ منورہ پر دشمنوں کا قبضہ آیا سوری مکہ مکرمہ پر قبضہ ہے دشمنوں کا ایسے دری موٹھا کے اندر جا سکتے حضیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑھاؤ ڈالا اور حضی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ جاؤ تم درہ نگوسیئیشن کر کے آؤ تو حضی عمر نے بڑی درچس بات کہی انہیں کہا کہ جی عثمان کاروباری آدمی ہے تو وہ ذرا دھیمے مزاج کے ساتھ ان سے آہستہ آہستہ گفتو کرے گا میں جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ حضی عمر تو جو شیلے آدمی ہیں تو غصہ آ جائے گا اور تلواریں نکل آئیں گی تو عثمان کو بھیجیں وہ زیادہ سوٹیبل ہے اور ویسے بھی اس وقت کیونکہ منومیہ جو ہے یہ انپار ہے وہاں پر تو وہ منومیہ میں سے ہے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو نگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش سے کہو ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں قریش نے اس موقع کو گھنیمت جانا اور کچھ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پریشان کرنے کا پروگرام بنایا پہلے تو انہوں نے جاتا ہی حضرت عثمان کو آفر کی کہ تم تو پہلے عمرہ کر لو نا حضرت عثمان نے فرمایا نوے میں اللہ کے رسول کی بغیر عمرہ نہیں کروں گا تو انہوں نے دیلے کیا اچھا چلو آرام کر لو پھر شام کو گفتو کرتے ہیں صبح کو فلانہ بھی آ جائے وہ کرتے ہیں تین دن لگا دی انہوں نے تین دن اور ایک خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اب غور کیجئے گا کہ یہ کیا تھی ایک افواہ تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا یعنی آگے جاکا بنوک رہضہ کے معاملے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ بنوک رہضہ اسی غضوہ خندق میں ایک سال پہلے کی بات ہے کہ اس غضوہ خندق میں وہ قریش کے ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیق کے لیے بھیجا ہے پھر ان کے خلاف ایکشن دیا لیکن یہاں کیا ہوا افواہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یقین پڑھ گا کر دیا کہ واقعی حضرت عثمان شہید ہو گئے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ریاکشن کیا تھا آپ نے صحابہ اکرام کے طرف ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے کہ عثمان میرا نمائندہ تھا قریش نے میرے نمائندے کو قتل کر کے گویا میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تو آؤ میرے ساتھ موت کی بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کی خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ چودہ سو صحابہ نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بائیت علی الموت ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اب جب قریش کو ظاہر ہے وہ بھی اپنی وجنس رکھی ہوئی تھی وہ خبریں رکھے ہوئے تھے جب ان کا پتا چلا ظاہر ہے دور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بیعت آ رہی ہے ون بائی ون صحابہ آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں تو فوراں اب پیسو پڑے ان کو کوئی یہ تو کام الٹا پڑ گیا لینے کے دینے پڑ گئے اس لیے کہ یہ دشمن آپ کا کتنا ہی کمزور ہو اگر وہ مرنے مارنے پر تل جائے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی آپ ایک بلی کو بھی کسی کمرے میں بند کر کے اس کو کورنر کریں تو پھر آپ پر حملہ کرے گی اور شاید آپ کی جان بھی لے لے اب جب قریش کو اندازہ ہوا کہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں اب وہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کے لئے اب صلح حدیبیہ اثر چیز کیا ہے کہ قریش نے اپنی شکست جہاں وہ مان لی لیکن احمدر اپنی تاں ہونچی رکھنے کے لیے جیسے یہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس میں کوئی شک ہے کہ امریکہ نے طالبان سے شکست کھائی ہے لیکن اب وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک امن کی فتح جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن کی فتح ہو گئی فتح سب کو ہے انہیں بھی معلوم ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے لیکن ذرا اپنی صرف ایک فیس بچانے کے لیے تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ ہم شکست کھا گئے اب وہ بظاہر آئے صلح کرنے کے لیے اور ساری وہ شرائط لے کر آئے ہیں جن میں بظاہر کیا تھا کہ قریش ہونچے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نیچے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا دور کی سوچی اور سٹیٹمنٹ شپ کی انتہا کر دی کہ ان کی ساری الٹی سیدھے شرطیں مان لیں اور بظاہر وہی بات جہاں سے میں نے آغاز کیا اس بات کا کہ جو کیفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایرام باندھے ہوئے ہیں آج ہم میں سے کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ عمرہ نہ کر سکے تو وہ کتنا جو ہے وہ بددل ہو کر اور مایوس ہو کر واپس آتا ہے لیکن یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا صحابہ اکرام کو دکھایا لیکن اس شکست کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا یعنی معاہدہ بنیادی طور پر کیا تھا کہ ہم دس سال کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے یہ برابری کی بات تھی اور ایک شرط اور تھی برابری کی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش سے دوستی کر لے اور چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے اور قریش کا خیال کیا تھا کہ ہم چودری ہیں جس طرح آج امریکہ جو ہے اگرچہ قوام قوام متحدہ کے یو این او کے چارٹر کے مطابق تمام قومیں تمام ملک آزاد ہیں لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے غلام ہیں میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بارہ لکھا ہوا معاہدہ یہی آیا کہ سب تمام قبائل آزاد ہیں چاہے تو قریش سے دوستی کریں چاہے تو محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کریں اور یہی چیز جو ہے پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو خضا اس کی دشمنی دشمن قبیلہ تھا بنو بکر بنو بکر پہلے سے قریش کا دوست تھا قریش کا حلیف تھا باقاعدہ الائی تھا بنو خضا نے یہ معاہدہ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی حضور کا الائی بن گیا قریش کو بڑا وٹ چڑھا اس بات پر غصہ آیا ہے ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا جب معاہدہ ہوتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے خواہ آپ نوے گیو کر لے تو بارہل دس تو بارہل آپ کو دینا ہی پڑتا ہے گیو کرنا پڑتا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ بنو خضا سمجھے کہ اب وہ ہمارے اثر سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے بنو بکر کو تیار کیا کہ تم آت کے اندھیرے میں حملہ کرو یہ ہوا اگلے سال جا کر یعنی سات ہجری میں جب عمرہ قضا ہو گیا تھا اس لیے کہ یہ بھی تیپ آیا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے ویسے ہی چلے جائیں گے اور اس کو وہ اپنی فتح سمجھ رہے تھے قریش اپنی فتح سمجھ رہے تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فتح نہیں تھی ان کی یہی ان کی شکست تھی تو انہوں نے بنو بکر کو امادہ کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور بنو خضا کے کچھ بندے مار دئی ہیں بنو خضا آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر کہ اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے تو کیا آپ ہمیں خون بہا دلائیں گے ہماری کو مدد کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے بتاؤ تم خون بہا دوگے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے فتح ہوتی ہے نا اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے قریش سمجھتے تھے کہ بنو خضا کو سبق سکھا دیا ہے تو ابھی اس فتح کا نشہ تھا ابو صفیان پر اور اس نشے میں انہوں نے کہہ دیا ابو صفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علچی کو جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے ابھی وہ ایلچی واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ وہ نشہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ نشہ ٹوٹتا ہے کہ ابو صفیان کو محسوس ہوا کہ ہی میڈ ای بلنڈر اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑ سکتے تو ابو صفیان چل کر آیا ہے اس ایلچی کے پیچھے پیچھے اور عجیب منظر ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ حضرت عمر کے پاس جاتا ہے وہ ادھر مو کر لیتے ہیں حضرت عمر کے پاس جاتا ہے وہ ادھر مو کر لیتے ہیں حضرت علی کے پاس جاتا ہے تو وہ بات نہیں سنتے ہیں اپنی بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں حضرت عمر حبیبہ رضی اللہ عنہ ان سے مننے چلا جاتا ہے بیٹھنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھائے جو بھجی اور وہ بستر لپیٹ دیتی ہیں ابو سفیان پوچھتا ہے کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تو انہیں کہا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے اس لیے کہ آپ مشرق ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے تو پلے کی رہ گیا اتنی بیزتی عرب کے بڑے سردار کی قریش کے سب سے بڑے سردار کی ہو جائے تو اب باقی بات کرنے کی جرت بھی کیا رہ گئی ہوگی لیکن جو ہوا اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں سنی اور اگلے سال یعنی آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں اور جس طرح قرآن مجید یہ ہدایت کی سورس ہے سیرت و نبی بھی ہدایت کی سورس ہے تو جو آیات میں آپ کو سنائی تھی سورہ حدیث کی اب ان کا ترجمہ در سن لیجئے فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا کوئی آفت نہیں پڑتی زمین پر یا تمہارے نفسوں میں تمہارے اندر تمہارے دلوں میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا مگر یہ کہ وہ ایک داکومنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں وہ داکومنٹ کیا ہے یہ تقدیر کا ڈاکومنٹ جسے ہم پہچانتے ہیں تقدیر کے نام سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ already decided ہے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے یہ بات سورہ طلاق میں جا کر یوں کہی گئی ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو ایک بڑا unpleasant ایک واقعہ ہوتا ہے دونوں کے لئے میاں کے لئے بیوی کے لئے بچوں کے لئے دونوں خاندانوں کے لئے اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے way out نکالے گا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ الْاَيَاتَ سِبْا اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا بہم و گمان بینو وَمَنْ يَتَوَقْلَ لَا اللَّهِ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُو حَسْبُهُ اللہ خود اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جب آپ یوں سمجھیں کہ ہو گیا تو پریشانی ہوگی اگر آپ کو یاد آ جائے گا اللہ نے کر دیا تو پریشانی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ اللہ کا کوئی کام غلط نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کام انپلینڈ نہیں وہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا اس زمین پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو فرمایا کوئی آفت نہیں آتی تو اس زمین پر یا تمہارے دلوں میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ایک ڈاکمنٹ میں لکھی ہوئے ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں اِنَّا ذَالِكَ عَلَىٰ لَهِ يَسِير یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے کیوں بتا رہا تمہیں لِكَيْ لَا تَعْصَوْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے تم سے فوت ہو جائے کوئی لیوز کرو اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو وَلَا تَفْرَحُو بِمَا آتَاكُمْ اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو میرا کمال یہ کہنا چھوڑ دو یہ سوچنا چھوڑ دو جو بھی خیر ہے اللہ کا دیا ہوا ہے جو بھی اچھا فیصلہ میرے ہاتھوں سے ہوا ہے وہ میں نے نہیں کیا اللہ نے مجھ سے کروایا ہے اور جو بھی میرا نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہوا نہیں اللہ تعالی نے ہی مجھے وہ نعمت عطا کی تھی اور اللہ تعالی انہیں واپس لے لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ ہم اللہ کے ہیں اسی کے پاس سے آئے ہیں وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ اور ہم واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں تصور کیجئے نا ہمارا کوئی نقصان ہو ہمارا کوئی قریبی عزیز دوست فوت ہو جائے یا ہمارے کاروبار کا کوئی نقصان ہو جائے یا اور گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے آپ کو یہ یاد آ جائے کہ یہ جو کچھ میرے پاس تھا یہ اللہ تعالی نہیں دیا تھا اور اسی نے واپس لے لیا ہے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کسی لمبے سفر پر تھے ان کے پیچھے سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فوت بھی ہو گیا تو واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال کیا اور وہ فریش ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا بیوی نے پیش کیا اور بیوی نے گفتو کرنا شروع کر دی کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے اور پھر کس کے بعد آپ سے واپس لے لے تو پھر آپ اس کو واپس دے دیں گے نا انہیں کہا ہاں دے دوں گا تو اہلیہ نے کہا کہ بس اللہ تعالی نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی اور پھر واپس لے لی تو صحابی سمجھ گئے اللہ تعالی نے دی تھی اس نے واپس لے لی تو ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل سکتا ہے ہماری سوچ کا انداز بدل سکتا ہے صرف اتنی سی بات سے کہ یہ الفاظ سورہ تغابن کے ہیں کہ نہیں آتی کوئی آفت کوئی مسئبت مگر اللہ کی اجازت سے البتہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالی اس کی دل کو ڈیریکٹ کرتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے میرا کام کیا ہے واتی اللہ واتی الرسول تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا فَإِنْتَوَلَّئِتُمْ اگر تم موں پھیر لوگے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَرَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے اور وہ پہنچا رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہی پھر بھروسہ کیا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا اللہ نے اور ٹھیک کیا آخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمين موسیقی